ایمان داری کا فل ایمان داری کا فل بیسٹ ہندی موٹیویشن سٹوری کافی سمیں پہلی کی بات ہے راتبگر نام کا ایک راجہ تھا وہاں کا راجہ بہت اچھا تھا مگر راجہ کو ایک سک نہیں تھی وہ یوں ہی کہ اس کے کوئی بھی سندہ نہیں تھی اور وہ چاہتا تھا کہ آپ وہ راجہ کے اندر کسی جگہ بچے کو گوت لے تاکہ وہ اس کا اتر دار اتر دھی کاریب بن سکے اور آگے کے باغ دوڑ کی سچارو روپ سے چلا سکے اور اسی کو دیکھتے ہوئے راجہ نے راجہ میں گھسنا کروا دی کہ سبھی بچے راجہ مول میں ایک اتر ہو جائیں ایسا ہی ہوا راجہ نے سبھی بچے کو پودے لگانے کے لیے بھینہ بھینہ پرکار کے بیس دیے اور کہا کہ آپ چھ مہینے بعد ملیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کا پودے سب سے آچھا ہوگا مہینہ بیٹ جانے کے بعد بھی ایک بچہ ایسا تھا جس کے گملے میں اوبیس ابھی تک نہیں پھوٹا تھا لیکن وہ روز اس کے دیکھ مل کرتا تھا اور روز پودے کا پانی دیتا تھا دیکھتے دیکھتے تین مہینے بیٹ گئے بچے پریشن ہو گیا تب ہی اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا دھرچے رکھو کچھ بیجے کو فلدے میں زیادہ وقت لگتا ہے اور وہ پودہ کی سنجیتا رہا چھ مہینے ہو گئے راجے کے پاس جانے کا سمیں آ چکا تھا لیکن وہ بچے ایماندہ تھا اور سارے بچے راشمنہ آ چکے تھے دار ہوا تھا کہ سبھی بچے ہو گئے راجے کے پاس جانے کا سمیں آ چکا تھا لیکن وہ دار ہوا تھا کہ سبھی بچے گملے میں تو پودے ہوں گے اور اس کا گملہ خالی ہوگا لیکن وہ بچے ایماندہ تھا اور سارے بچے راشمنہ میں آ چکے تھے کچھ بچے جوشمی بھرے ہوئے تھے کیونکہ ان کے اندر راجے کا اترہ دھرگی بننے کی پرور لالسہ تھی اور راجے نے آدیس دیا سبھی بچے اپنے اپنے گملے دکھانے لگے مگر ایک بچے سہا سہ ہوا تھا کیونکہ اس کا گملہ خالی تھا میرے راجے ناجر اس کو گملے پر گئے اور اس نے پوچھا تمہارا گملہ تو خالی ہے تو اس نے کہا لیکن میں نے اس گملے کی چھ مہنے تک دیکھ بال کی ہے راجے اس کی ایماندہ سے خوش ہوئے بعد میں راجے نے اس بچے کو سبھی ہمت کر کے وہ آتا گیا سبھی بچے کے گملے دیکھنے کے گملہ خالی ہے پھر بھی وہ سمانے لگا بچے سمانے گیا اور راجے نے وہ گملہ سبھی کو دکھایا اتنے خوش مت ہوئے آج سبھی کے پاس جو پودے ہیں وہ بنجر ہیں آپ جائے کتنے بھی محنت کر لے ان سے کچھ نہیں نکلے نکلے گا لیکن اصلے بچ ہوئی تھا راجے اس کی ایماندہ سے بہت خوش ہوا اور اس بچے کو راجے کا اتر دل قریب منا دیا گیا لیکن ہمیں اس کہانی سے کیا سکھنے کو ملا میرے حساب سے اپنے اندر ایماندہ کے ہونا بہت جوری ہے اگر ہم خود کے ساتھ ایماندہ ہے تو جیبن میں کسی نہ کسی پڑاپ میں سپل ہو ہی جائیں گے کیونکہ ہماری عوقت ہمیں ہی پتہ ہوتی ہے ہم خود کو پاگل بنا کر خود کا یہ نقصن کرتے ہیں اگر آپ کو اسٹوری اچھا لگا ہے تو لائک کریں کمنٹ کریں سیر کریں تھانکیو